اسلام علیکو ویورز میں ہوں نیلو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں ویچ پلاؤ یہ مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور اسے بنانے کیلئے جو ازدہ ہم استعمال کریں گے وہ آپ کے پیچن میں آپ کو بہا آسانی مل جائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ ویجیٹیبلز لے لیں ویجیٹیبلز میں ہم نے لیا ہے آدھا کلو گو بھی چار سے پانچ ہم نے آلو لیا ہے اور چار سے پانچ ہی آپ شملا میرچے لے لیں اسے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں شملا میرچوں کو اور اس طرح سے گو بھی بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیں آلو کے دو حصے کر دیں یعنی دو دکڑے کر دیں اور اس کے بعد اسے اچھے سے دھوک کر رکھ دیں سائیڈ میں اب آپ دیڑ کپ آئیل ایڈ کر دیں اور اس میں جو ویجیٹیبلز ہیں انہیں فرائے کر لیں ہمیں ویجیٹیبلز کو زیادہ فرائے نہیں کرنا یعنی کی ڈاگ زون ہونے تک فرائے نہیں کرنا ہے جیسے ہی اس طرح نظر آنے لگے تھوڑے تھوڑے سنہرے تو انہیں نکال دیں ہمیں اب ہم اسی آئیل میں بنائیں گے پھلاو تو 250 گرام آئیل ہے اس میں اور اس کے بعد ہم اس میں پیاس فرائے کر لیں گے تو چار میڈیوم سائز کی پیاس لی تھی اس طرح سے کٹ لیا تھا پتلا پتلا سا اور اسے ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے اور جیسے ہی یہ اس طرح سے نظر آنے لگے تھوڑی سی براؤن اور تھوڑی سفید تو نکال دیں فوراً آنچ کو سلو کر دیں اور اس کے بعد آپ اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں تو گرم مسالوں میں ہم نے لیا ہے چار تیج پتے تین کالی لائنچی چار ہری لائنچی آدھا ٹیبل سپون کالی مرچیں چھے لاؤنگیں تین ڈالچینی کے ٹکڑے ایک ایک انچ کے ون ٹیبل سپون زیرا اور انہیں ایڈ کر دیں ہم نے تھوڑی سی پیاس باقی رکھی تھی اس میں آپ ایڈ کر دیں گرم مسالیں اور گرم مسالوں کو کچھ سیکنڈ تک ہی تڑکنے دیں اور اس کے بعد اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیں تو فور ڈیبل سپون لسن کا پیسٹ اور فور ڈیبل سپون ہی ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں کچھ لوگوں کو لگے گا کہ پیاس جل گئی ہے لیکن پیاس جلی نہیں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیمرے کی وجہ سے اکثر اس طرح سے نظر آتی ہے پیاس تو یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے اس طرح سے ہے دیکھ رہے ہیں نا گولڈن براؤن تو بس اس طرح سے ہے یہ لیکن کیمرے کی وجہ سے تھوڑا سا بلیک نظر آ رہی ہے تو یہ پرفیکٹ فرائی ہوئی تھی اور اس کے بعد اسے اچھے سے بھون لیں ادھرک لسن کو اور اس میں یہ جو ہم نے ہرہ دھنیا اور ہری مرچے ایٹ کی ہیں 10 سے 15 رہ ہری مرچے لے لیں اور ایک کپ ہرہ دھنیا لے لیں اسے کروش کر لیں اور ایٹ کر دیں اور اس سارے مسالوں کو اچھے طرح سے بھون لیں انس سارے مسالوں کو آپ کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ جو آئل ہے وہ اچھی طرح سے اوپر نہ آ جائے تو جو آئل ہے وہ اچھی طرح سے اوپر آ گیا ہے اب اس میں ہم ہم 1 ٹیبل سپون صاف کاف آرڈر ایٹ کر دیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ٹماٹر ایٹ کر دیں گے ہم تو ہم نے چار ٹوماٹر ایڈ کر دیا ہے میڈیوم سائز کے بارک بارک تکلوں میں کاٹ لیں اور ایڈ کر دیں اب ہم نے اس میں تھوڑا پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں دھنیا پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں اور ون ٹیبل سپون اس میں آپ کو ایوریس بریانی مسالہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد کچھ سیکنڈ تک اسے بھونے اور ویجی ٹیبلز اس میں ایڈ کر دیں اس میں ٹو فیفٹی گرام مٹر ایڈ کر دیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں ہمیں ون ٹی سپون جو ہم نے باورچی کا گرم مسالہ بنایا تھا وہ ایڈ کر دیں یا اگر آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ گرم مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر کے کچھ آپ کو دو سے تین میٹ تک ہی بھوننا ہے اور یہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس میں آپ کو ایک کلو چاول ایڈ کرنے ہیں کولم تو چاولوں کو چن لیں دھولیں اور ایڈ کر دیں ہم نے آپ کو ایک کلو پلاو کی ریسپی بتائی ہے اس میں پانی اتنا ایڈ کریں کہ جو دو انچ پانی جو ہے چاولوں کی اوپر ہو یا پھر ایک کپ چاول میں دو کپ پانی ایڈ کیا جاتا ہے اس حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اور نمک آپ کو اس میں کچھ ڈھائی ٹیبل سپون کے لگ بک ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو ون ٹی سپون اور نمک ایڈ کرنا ہے تو یہ پاپکٹ ہو جائے گا اگر آپ کو اپنی حساب سے نمک ایڈ کرنا ہے تو آپ اپنی حساب سے بھی نمک ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں ڈھائی ٹیبل سپون نمک بھر کے ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی سپون اور ایکسٹر ایٹ کیا ہے تو نمک کا جو انداز ہے وہ بلکل صحیح آیا تھا آپ اس میں ایک نیمبو کا رس ایٹ کر دیں میڈیم سائز کا نیمبو لیں اور اسے ایٹ کر دیں اس میں ہم نے ایک نیمبو کا رس ایٹ کر دیا ہے اس میں اب ہم اسے دھک کر پکنے دیں گے اسے تب تک پکانا ہے جب تک کی جو چاول ہے اس کا پانی سوپ نہ جائے اور بیچ بھی ہم چمچ بھی چلاتے رہیں گے تاکہ جو چاول ہے وہ جلے نا اب جو ہے چاولو کا پانی اچھی طرح سے سوک چکا ہے اب ہم اسے ایک بار اور مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پنہ میٹ دکھ شلوانچ پر رکھ دیں گے ڈھک کر اور پنہ میٹ بعد یہ پلاو تیار ہو چکا ہوگا تو آپ دیکھیں کتنی آسانی سے بن گیا ہے یہ پلاو بہت ہی مزیدار بنے گا اور اس کے ساتھ ہم سرپ کرتے ہیں کچومبر وہ کچومبر جس کے ریسپی ہم نے پہلے بتائی ہے آپ کو جس میں آپ کو پیاس کو جو ہے باری باری کٹ لینا ہے اس کے ساتھ ہی ٹاماٹر کٹ لینا ہے اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کر دینا ہے ہری میرچے کا ٹیوئی ایڈ کر دینا ہے نیم بکارس ایڈ کر دینا ہے اور اسے مکس کر لیں اور جو پلاو ہے اس کے اوپر آپ کو تلی ہوئی پیاز ایڈ کر کے سرپ کرنا ہے تو اسے اسی طرح سے سرپ کریں یہ مزیدار لگے گا یا اس کے ساتھ وہ چٹنی بنا لیں جو ہم نے آپ کو چنہ پلاو کے ساتھ بتائی تھی اس کے ساتھ بھی یہ پلاو بہت اچھا لگتا ہے تو اس کا جو لنک ہے ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے تو آپ اسے ضرور بنائیے گا تو جو چٹنی ہے اس کے ساتھ بہت اچھی لگے گی تو اسی طرح کی اور بھی اچھے اچھی ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں اور ہمارے چینل کو شیئر کرنا اور لائک کرنا اور سبسکرپ کرنا ہرگز نہ بھولیں کیونکہ ہمارے چینل پر ہم نے اوریجنل ریسپیز اپلوڈ کی ہیں تو آپ کو یہاں پہ ویج ہو یا نون ویج ساری ریسپیز بھی لے گی اور بیسٹ ریسپیز ہوں گی اور ٹریڈیشنل ریسپیز بھی ہوں گی اور سکریٹ ریسپیز بھی ہوں گی جو ریسٹران اور دھابے کی ہوں گی تو آپ ضرور سبسکرپ کریں اور ہمیں دعاوں میں آدھ رکھیں اسلام علیکم ریسپیز۔ موسیقا موسیقا